عشن علیہ السلام جو فرمان انہی شان انہی عظمت علماء ہیں جو بارے میں آگیں حانہ ہی اون علماء جی بہت عیمہ علم جی دولت تا ہوئی فہ ان علم جی دولت جو استعمال کرے میں کیوں بے بندیں جو دلے میں دین کے روشن کرے میں بے بندیں جی دلے میں اللہ نے انجھ رسول جی فرمان کے اتار الہ کرے بے بندیں جی دلیں جی مجھارہ اللہ نے انجھ رسول جی محبت کے اتار الہ کرے یعنی جو کو عالم پہ جے علم جو ای استعمال کہیں ہنری تیپ پوری زندگی پر خدمت قدو رہے ہو ایڑے عالم انہیں ایڑے بندیلہ ہی اللہ نے انجھے رسول جو فرما رہے ہیں ایڑوں نے جو پڑی آئے ہو بس آنے پاک سند ملی ہوئی کہ آنے تا مرجی اچھی تھی کرے ہو انہیں مجا اچھی تھی کرے ہو کہتے ایک چانپلو سی پیار کرے ہو کہتے ایک پیسے والے جی آگڑ پاچھر پیاتی ہو آئے نا گھڑے دیتھائیں وہیں عالم نے نہیں رہی ہو تو فقط کیوں کوٹے روگی دولت میں وہ حدی اڑی تو انجہ پہ حق چکے پاکے تھی تو عالم ہے تو جو وقار پاور اللہ تعالی تو کہ ہی عزت دلے کہتے چمچا گیروں تو کہی تو اتنے حد سودی پاہ دیٹھو ہے جو کڑھیں پہنسے والے حی صاحب چھک حی صاحب دیئے نا علمدلہ اللہ مولانا پیوچھے یہ حالت ہے ایڑا نا علماء حق علماء سولا علماء حق کیونکہ ہر حال میں حق جو پیغام دنی وارا ہوئے ہر حال میں اللہ نے انجھے رسول جو اطاعت کے نیرے بارا ہوئے ہر معاملے میں دین اور شریعت جو فرمان کے نیرے بارا ہوئے او علماء انہی علمائیں جی پہریستان لیشت میں اگر آئینیں ان لے رہے ہوں کہ اللہ نے انجھے رسول جو فرمان جنی علماء اللہ ہے ان لیشت میں حضرت قبلہ مفتی آزم اگر جی زاد ہے ان جا مصطحق بنیا پڑی نے آیا تکیتے بیوکین آئے کیوں اگر سو پانسٹ وٹا کرے انہی پن جی زندگی جی آخری گڑی سو دی دین مصطفیٰ جی خدمت جی مجارہ وہ کب کیوں آئے دین مصطفیٰ لاکرے وہ کب کرے چھنے پن جی زندگی جی ہکے کڑی اللہ نے انجھے رسول جی فرمان جی سوڑائے میں انہی بس رکی ہو یہ عضل قبلہ مفتی ہے آزم تچ رحمت اللہ علیہ جی شان انہی عظمت ہے تک مجیستہ رات آئینی جی شان انہی عظمت سنی چکا ہے آئین جو بے اپاس ہو کنی جی دین جی خدمات آئینہ اللہ تعالیٰ جرائی دولت دنے ان نیامت دنے تو ان جو استعمال کرو کیوں آئین پہنسہ بیرا کریلا نائے کیوں پن جو گر بریلا نائے کیوں آئین پن جی زندگی اگیا کتے گنی نے ترقی ہے مطے پجیلا نائے کیوں بلکہ سادگی جی ساتھ ہے تاج ہتری لیول جو کا عالم ہوئے تھا اللہ تعالیٰ جو کو حضرت قبلہ مفتی صاحب کے شن یعنی جن علم سے نواز دیو ان کنا اوچھے علم وعرہ پر پاوٹے اچھے بچھے حضرت علم اللہ تعالیٰ کہہ کے کتا کر انہی جی علم جو مقام کرو ارے استاد جیمت ناز کرے بلا ان شاگر جو مقام کرو حضرت علامہ عبد المصطفیٰ آزمی رحمت اللہ علیہ حضرت قبلہ جو استاد ہے تو مخزم ابراہیم جی درگاہ جی مجارہ ان وقت نے اوج عالی حضرت جزکو کلام آن بلکل انہی کے دور آئی ہے جو قیامت جی دی اللہ تعالیٰ موکے پسنو کہے عبد المصطفیٰ آزمی تو دنیا میں جا کرو کھنی آنے تو کہ اتنی زندگی دن ہی تو تو دنیا میں کرو کے پچیتا جو بیوکو سرمائیوں نہ آئے قیامت جی دی اللہ جی بارگاہ میں مفتی ایک اچھ کے سانے قدو سے مولا ہن کے علم پڑھا رہے ہویا بلا استاد شاگر کے ناز کرے بلا ان شاگر جو مقام پر رہوں گا دوراجی میں جا سندگنی انہیں جنہیں پھارکتی نے آیا تھے کہ ہمیسہ ہزاروں علماء سندگنی نے پھارکتی نے بنیتا تھا اے استاد انہیں ٹرسٹی انہیں کہ موقعی یہ تھا جسوں میں تھا پہ حضرت قبلہ مفتی صاحب جتا پھارکتی نے نکریا تو ان وقت میں نہیں جا استاد مفتی سوراشت مفتی احمد میاں جے اکھیے میں جا آنسو میں جہتا اے او مدرسو حلائیوارو سید میمڑ ولی محمد کنڈا جو کو پنڈ نیک سپتو تحجد جو پابندو او اچھی نے مفتی صاحب کے چیتو کہے مفتی سوراشت کے مفتی صاحب جا جا جو کو استاد دعاتا ہے کہ چیتو جو مفتی صاحب ہاں نے ہیڑا پاں کیا کر نداس مفتی صاحب جا کیے میں جا آنسو میں نے تا چا آؤں پڑ ہی نیریات دو جا ہڑا شاگر داؤں کیا کر دو اے جے جو استاد جے متن ناز پر اللہ تعالیٰ جے کہہیڈی علم جی دولت دلیں یہ تو مقام وڈو ہے پڑ ان کا نا اوچھی علم وارا اچھیتہ سپانے رہی ہوئی تا لٹھائے ہونی جا تھاتھ مات پلین میں اچھویں وگرتے ہی کریں ٹرین میں نے چڑھیں گنجا تاریخ کریں فونگ کریں ٹرین میں اچھی ہو نہیں پڑ پوئی نہیں کہ خبر پہ جو کچھ میں سے جو حدیو دیوازی نا تو پانڈے ہی نہیں روپی جا سٹھا جا انہیں جی مرسائی کہیں ہو انہیں اوچھ دو ان دوران دین وڈے حدیواری دعوت اچھی ہوئی تو ان ٹانے فون اچھی ہوئی لے جی اہلیہ بھی مار ہے طبیعت برابر نہ ہے نہیں آلیں وڈے حدیو حلودہ ہی علم جی دولت میں لئی تہیں جو ہی استعمال آنے حضرت قبلہ مفتی صاحب جی ذات کے نیروں تھا پڑی نے آیا ونجان تو سائن احمد جان سرندی ورادی آیا سائن احمد جان سرندی پیر اسماعیل جانے انتظار والد ولی اے کامل آئینی عربی جا پارسی جا ماہر وہاں کی ورادی آیا تینی کے خبر پہ کہ احمد شاہ بخاری ایک مفتی آنے عالم ہے انہیں انوٹ علم جی دولت ہے ان جی نامنا ہی شان ہی عظمت ہے پیر زیادہ آجی حسن شاہ پیر احمد جان سرندی تو ٹائم ٹیبل دینے لو تو حضرت قبلہ مفتی صاحب ان ٹیم جی مجارہ مسجد کا نابارہ ٹیسن سو دی سامی ہو گیا آئینی کو انہیں کپڑا پیرے ہواتے ہیں میں تریکھر اگڑیو لگیو پہی ہوئی سادی کوپی پیرے لگی ہوئی انہیں ایک لوگ جیانا جکو بھیرا ہوا کہ پیر احمد جان سرندی جی اس تک بالا جنہیں اتے بیا پہ جنہیں ملی گڑھو احمد جان سرندی اتری نے چہتا جو اوہ عالم کڑا ہو احمد شاہ بخاری جیس کا ہوں ملے لائے ہو تریکھر احمد جان سرندی نیرے نے چہتا جی تو ہی ہے ارے قسم خدا جی ہیڑی سادگی آؤں کے علمائیں میں نائجی تھی پہ جاؤں دعوے سے چاہتو تتوجیح سادگی توکہ دنیا میں کامیابی جی منزلتیں پجائیں گی آخرت میں پڑھتو کامیابی جی منزلتیں پجائیں گی اپیر احمد جان سرندی جاں بولوا کہ ہیڑی سادگی آؤں پاکستان جی میں جارا ہے نائجی تھی اللہ تعالیٰ توکہ ہندو لسے روازی ہو آئے سادگی توکہ کامیابی مطلوب دائیں گے میری سگی ماں نے اگر مرے اوپر بہت پیار کیا ہوتا میرے کو بہت سنبھالا ہوتا